بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے اپنے سب بہن بھائیوں کو گھر پہ انوائٹ کیا ہے اور لازٹ ٹائم ہم سب بہن بھائی کافی عرصہ پہلے بھائی کی بیٹی کے نکاح پر اکٹھے ہوئے تھے ہم کافی ٹائم بعد مل رہے ہیں کوویڈ کی وجہ سے بھی نہیں مل سکے تھے کیونکہ سب بہن بھائی مختلف شہروں میں رہتے ہیں تو میں نے ان سب کو انوائٹ کیا ہے تو میں جو ڈشز بناوں گی وہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں کون کون سی ڈشز بنا رہی ہوں اور اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور جو ڈشز میں بنا رہی ہوں یہ سب میری امی کی ریسپیز ہیں سارے مہمان کل رات ڈینر پر آئیں گے تو میں کافی ساری ڈشز بنا رہی ہوں اور کونٹی بھی زیادہ ہے تو میں نے سارے کام آج صبحی سے شروع کر دیا ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کھانا فریش بناوں اور ہم کھانا بنا کر فریز تو کر لیتے ہیں لیکن وہ ہیلتی اور نیو ٹریشیس نہیں ہوتے جتنا فریش کھانا ہمارے لیے ہیلتی ہوتا ہے اور اس لیے آج میں صبح ہی سے پریبیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے کافی کونٹیٹی میں کھانا بنانا ہے یہ سارے ریسپیز جو ہیں میری امی کی ہیں ویسے تو ماشاءاللہ بہت سے ایسے دیکھنے والے ہوں گے جو دعوت کو بہت اچھا مینیج کرتے ہوں گے لیکن پھر بھی میرا جو طریقہ ہے اور جو وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی امی سے سیکھا ہے جب کسی بھی دعوت میں میں گئی اور وہاں پر کسی سے بھی کوئی مجھے ٹپ مل گئی تو میں نے ان سب انفارمیشن کو اکٹھا کر کے امپلیمنٹ کیا ہے اور کوئی بھی شروع سے ایکسپرٹ نہیں ہوتا اور سبھی آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں تو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ میں نے اس دعوت کی کس طرح سے پرپریشن کی ہے اور کیا کیا ڈیشز بنائی ہیں اور آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی آئیڈیا ملے گا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں سب سے پہلے شامی کباب بناؤں گی تو اس کے لیے میں نے شامی کباب کے لیے دو کلو گوشت لیا ہے اور میں نے بیف لیا ہے اور آپ چاہیں تو مٹن اور چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں بیف کے شامی کباب بناؤں گی کیونکہ میں پلاو بناؤں گی تو اس کے ساتھ شامی کباب کا بہت اچھا کمبینیشن بنتا ہے یہاں پر میں نے ہڈی والا گوشت لیا ہے اس میں چربی بھی ہے اور ہڈی والے گوشت کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے جو بڑی ہڈیاں تھی میں نے نکال دیتی اب میں چنے کی دال ایٹ کروں گی اور میں نے ایک کلو چنے کی دال لے کر اسے صاف کر کے بھگا دیا تھا مجھے شامی کباب بہت پسند ہے اور میں اکثر بناتی ہوں یہ ناشتے میں بہت اچھے لگتے ہیں یہ پراتھے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اور مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں اور میں نے چار میڈیم سائز کے آلو لے کر ان کے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہیں اور یہ ایٹ کروں گی اور یہ میری امی کی ریسیپی ہے پیاس کے بھی بڑے میں نے پیسیز کر لیا ہے یہ ایٹ کروں گی اور ضروری نہیں کہ پیاس کے باریک سلائز کیے جائیں لسن ادرک ایٹ کروں گی اور آپ چاہیں تو اس کا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ثابت گرم مسالہ ایڈ کروں گی اور اس میں میں نے جائی فل جوہدری بھی ایڈ کی ہے اور اگر آپ کو یہ پسند نہ ہو تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں اب اس میں جائے گی ثابت لال مرچ اور آپ چاہیں تو لال کٹیوئی مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لال مرچ پاورڈر بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور ابھی میں اس میں دو ٹیبل اسپون نمک ایڈ کروں گی اور باقی جو ہے وہ کباب بناتے ہوئے میں اس میں ایڈ کروں گی پانی اتنا ایڈ کریں گے کہ گوشت گل جائے پانی ہم اتنا ہی ڈالیں گے کہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے اور یہاں پر میں تین بڑے مک پانی ڈال رہی ہوں اور یہ تقریباً پندرہ کپ پانی ہے اب ہم اسے کور کر لیں گے بوائل آ گیا ہے یخنی کباب کوفتے وغیرہ ہم پہلے سے بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور میں پلاو بناؤں گی اور میں پلاو اس لئے بنا رہی ہوں باقی آئیٹمز جو ہیں وہ مسالے والے سالن ہیں یا شوربے والے ہیں تو اس لئے میں بریانی نہیں بنا رہی ہوں مجھے بیف بہت پسند ہے اور میں خاص طور پر شامی کباب کوفتے بیف کے ہی بناتی ہوں اور اس ساری پریپریشن میں میری بڑی بیٹی رمشہ نے میری ہیلپ کی ہے اور اب پانی تھوڑا رہ گیا ہے اور اسے ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے نہ لگے اور جب تک یہ ریڈی ہوتا ہے میں ساتھ ہی یخنی کا شروع کر رہی ہوں اچھے یہاں میں نے یخنی کے لئے ہڈی والا گوشت لیا ہے ڈھائیس سے تین کلو کے درمیان گوشت ہے اور ہڈی والا گوشت جو ہے اس سے یخنی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ویسے تو لوگ آج کل پلاو کیوب استعمال کرتے ہیں اور ہڈی والے گوشت کی یخنی بہت ہیلڈی اور نیوٹریشز ہوتی ہے گوشت کو میں نے اچھی طرح پہلے ہی واش کر لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے سائز کی ہڈیاں ہیں اور چاولوں میں بڑی بڑی ہڈیاں جو ہیں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہیں اب اس میں پیاز ایٹ کروں گی اور پیاز کے میں نے دو دو پیس کر لیا ہے اب اس میں لسن جائے گا اور لسن کو میں اسی طرح اس کو دھو کر اس میں ڈالوں گی اور اسے چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے ہری مرچ اور ادرک ایٹ کروں گی اور ہری مرچ جو ہے یہ ضرور ڈالا کریں اس سے یخنی میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور پلاو بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے ثابت دھنیا اور سونف ایٹ کروں گی اور سونف کے کونٹیٹی جو ہے یہ ثابت دھنیا سے ڈبل ہے اور میری امی اسی طرح ہی یخنی میں ڈالا کرتی تھی اور اب اس میں ثابت گرہ مسالہ جائے گا اور یخنی میں جتنے بھی سپائسز ڈالے جاتے ہیں وہ سارے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدے کے ہیں ابھی میں اس میں تین ٹیبل اسپول نمک ڈالوں گی پانی زیادہ ایٹ کریں گے کیونکہ یخنی تیار ہونے تک پانی آدھا رہ جائے گا اور اس لیے پانی زیادہ ایٹ کروں گی اب کور کریں گے اور یہاں پر جو ہے گیس کا پریشر کم زیادہ ہوتا رہتا ہے اور اس لیے آج میں زیادہ ڈشیز تیار کروں گی اور میں کالی مرچ ڈالنا تو بھولی گئی تھی اور یہ میں چار ٹیبل اسپون ایٹ کروں گی اور اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ابھی بوائل نہیں آیا بوائل آ گیا ہے اور میں ہلکی آج کر دوں گی اور اس میں ہم چمت چلاتے رہیں گے کیونکہ کونٹیٹی زیادہ ہے اور کباب کے لیے بھی گوشت تیار ہو گیا ہے یہ اور یہ دیکھیں میں نے اس طرح کر لیا ہے اور اس کو گرائنڈ کرنے میں بھی آسانی ہوگی جلدی ہو جائے گا یہ دیکھیں گوشت بھی اس کا کتنا اچھا گل گیا ہے اور یہ تھنڈا بھی ہو گیا ہے بلکہ یہ تھوڑا نیم گرم ہے اور میں اسے گرائنڈ کر لوں گی اور جو نیم گرم گرائنڈ کریں گے تو یہ بہت اچھا گرائنڈ ہوگا اور یہ تھنڈا ہونے کے ساتھ سخت ہونے لگتا ہے اور یہ دیکھیں یخنی میں بوائل آ گیا ہے جب تک یخنی تیار ہوتی ہے تو میں شامی کباب تیار کر لوں گی اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ ساری ریسپیز جو ہیں یہ میری امی کی ہیں اور آپ ضرور اس طرح ٹرائی کیجئے گا اور شامی کباب تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور میں اس کے کباب بنا کر ابھی فریزر میں رکھ دوں گی اور یخنی جو ہے یہ تیار ہو جائے گی تو اس کو بھی میں اس کی بوٹیاں نکال کے اور یخنی نکال کے الگ رکھ دوں گی تاکہ پلاو بنانے میں مجھے آسانی ہو جائے گی اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ریشہ بنا ہے اور اس سے یہ ریشے والے کباب بنیں گے جو ٹیسٹ میں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں رمشہ نے بہت ہی اچھا یہ پائن چاپ کیا ہے اور یہ کافی کونٹیٹی میں ہے اور یہ پیاس دھنیا پدینہ ہری مرچ اور ادرک بہت ہی اچھا چاپ کیا ہے اچھا یہ جو ہے یہ کافی کونٹیٹی میں ہے تو میں نے اسے ایک بڑے باول میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے میکس ہو جائے اور اب یہ سارے اس میں انگریڈینٹس جائیں گے اور نمک کم تھا تو میں اب نمک جو ہے اس میں ایڈ کروں گی اور آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ایڈ کیا کریں اور کچھ لوگ جو ہے نمک زیادہ کھاتے ہیں اور کچھ کم ہوں تو کوشش کیا کریں کہ نمک جو ہے نورمل ہی کھائیں اور گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کروں گی اڈے ایڈ کروں گی اور یہ دو انڈے میں نے الگ پھینٹ لیے تھے اور انڈے جو ہیں وہ ضرور پھینٹ کے ڈالا کریں اور اب اسے میں اچھی طرح سے میکس کروں گی تاکہ یہ سب اچھی طرح میکس ہو جائے اور کونٹیٹی زیادہ ہے تو یہ دیکھیں آپ اور ابھی سے شامی کباب کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اب یہاں پر ہمارے شامی کباب جو ہیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں اچھا اب میں مٹن کورما بناوں گی اور یہ دیکھیں رمشہ نے مٹن کورما بنانے کے لیے سارے انگریڈینٹس اکٹھے کر لیے ہیں مٹن ساڑھے تین کلو ہے اور اسے بھی بہت اچھی طرح واش کیا ہوا ہے اور آپ بیخ اور چکن کا بھی کورما بنا سکتے ہیں آئل ڈالنے کے بعد میں پیاز ایڈ کروں گی اور پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے تاکہ اس کا اچھا کلر آئے اور یہ دیکھیں پیاز کی کٹنگ کتنی باریک اور لمبی ہے ٹیماتر بھی بہت اچھے چوب کیے ہیں اور کورما کے لیے جو ہے رمشہ نے ٹیماتر بہت اچھے ریڈ والے لیے ہیں اور اسے جو ہے کورما کا کلر بہت اچھا آئے گا اور جب تک یہ پیاز ہو رہی ہے تو میں لسل ادرک کا پیسٹ بنا لوں گی اور ٹیماتر کا پیسٹ اس لیے بنائیں گے کہ ٹیماتر کے پیسٹ سے شوربہ بہت اچھا اور تھک بنے گا یہ دیکھیں پیاز ہو گئی ہے اسے اتنا ہی گولڈن کرنا ہے اس کے بعد اسے جلدی نکالنا ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آئل گرم ہونے کی وجہ سے پیاز دارک ہو جاتی ہے کورما کا کلر جو ہے اچھا نہیں آتا اب اس میں جائے گا ثابت گرم مسالہ اور مجھے ثابت گرم مسالہ جو ہے یہ کورما میں پسند ہے اور آپ چاہیں تو گرم مسالہ پورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں گرم مسالہ تھوڑا فرائی ہونے کے بعد جو ہے اب میں مٹن ایٹ کروں گی اس کو اتنا بھونیں گے کہ گوشت کا کلر چینج ہو جائے اور ٹیمارٹر لسن ادرک کا پیسٹ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور اب اسے میں ایٹ کروں گی آپ چاہیں تو ٹیمارٹر جو ہے وہ چاپ کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس میں دہی جائے گا اور مکس کریں گے اور اب اس میں مسالے جائیں گے جن میں لال مرچ پورڈر دھنیا پورڈر ہلدی پورڈر اور نمک ہے اور میں ثابت گرم مسالہ پہلے ہی ایٹ کر چکی ہوں مکس کریں گے اور میں نے مٹن کورما کے لیے جو ہے بڑے سائز کی بوٹیاں کی ہیں اور مجھے کورما میں زیادہ شورپا پسند ہے اور دیکھیں گوشت گل گیا ہے اور آئل اوپر آ گیا ہے لو فلیم پر ہم گوشت کو جتنا پھونیں گے تو گوشت میں اتنا ہی ٹیسٹ آئے گا اور کورما بہت جلدی جو ہے تیار ہو جاتا ہے جتنا شورپا چاہیے اتنا پانی ایٹ کریں گے اب میں اس میں گرم مسالہ پورڈر ایٹ کروں گی اور اسے دس منٹ کے لیے میں دم پر رکھوں گی دم پر رکھنے سے گرم مسالہ پورڈر کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے ہمارا جو ہے یہ دافتوں والا بہت ہی لعزیز کورما تیار ہے سارے گھر میں بہت خوشبو پھیلی ہوئی ہے ساتھ ہی میں نہاری بناوں گی اور میں ہومیٹ مسالے سے اسے بناوں گی اور رمچہ نے یہاں پر بھی نہاری بنانے کے لیے سارے انگریڈینٹس اکٹھے کر لیا ہیں آئل ڈالنے کے بعد پیاز ایٹ کروں گی اور اسے بھی گولڈن براؤن کرنا ہے مارکیٹ میں تو ایسے بہت مسالے آویلیبل ہیں لیکن ان میں جو ہے پریزرویٹیفز ہوتے ہیں اور میں گھر کے مسالے یوز کروں گی لسن ادرا کا پیسٹ ایٹ کروں گی اور میں نے نہاری کے لیے ڈیڑھ کلو بوں کا گوشت لیا ہے اسے بھی بہت اچھا واش کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی بوٹیاں ہیں اور یہ بھی میں نے بڑے سائز کی رکھی ہیں اچھا یہ بوں کا گوشت جو ہے اس کی نہاری بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور آپ باقی گوشت اور چکن کی بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں گوشت کو بہت اچھی طرح یہ میں نے بھون دیا ہے نمک گرم مسالہ پورڈر لال مرشت پورڈر دھنیا پورڈر اور حلدی پورڈر جائے گا اور ساتھ ہی دہی ایٹ کروں گی اور پھر اسے اچھی طرح بھونیں گے یہ دیکھیں یہ نہاری کے ثابت گرم مسالے ہیں اور اس کی کونٹیٹی دیکھیں اور یہ بہت مناسب کونٹیٹی ہے اور اسے گرائنڈ کر کے میں نے اس میں روگنی لال مرش بھی ایٹ کر دی ہے اور یہ بلکل بزار والا نہاری مسالہ بن گیا ہے پانی ایٹ کریں گے کور کریں گے اور اتنا پکائیں گے کہ گوشت جو ہے وہ ہاف کوک ہو جائے اب اس میں ون فورٹ کپ آٹا پانی میں مکس کروں گی اور اسے اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ لمس نہ بنیں اسے ایٹ کروں گی اور اس کو ایٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں آٹے سے اس کا شوربہ تھک ہو جائے گا اور اچھا آپ آٹے کی جگہ جو ہے کورن سٹارچ اور میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں آٹا یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے پانی ایٹ کریں گے کور کریں گے اور اب اسے گوشت گل جانے تک پکانا ہے بہت ہی لذیذ اور مزیدار نہاری تیار ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ گوشت اتنا ہی گلانا ہے اور کتنا اچھا گوشت گل گیا ہے اور اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے یہ بھی بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے اور آپ ضرور ٹرائی کریں ہم مچین کی طرح لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں اب رمشا نے چائے بنائی ہے یہ حلوہ رمشا نے کل بنایا تھا یلو کلر ختم ہو گیا تھا تو رمشا نے گرین کلر ڈال دیا ہے اور گرین کلر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اتنا کام کرنے کے بعد چائے تو ضروری ہے کوفتے بھی میں آج ہی پریپیئر کروں گی جب تک میں نے نہاری تیار کی تو رمشا نے کوفتے بنانے کے لیے سارے انگریڈینٹس اکٹھے کر لیے تھے پیاس چوب کریں گے اور ضروری نہیں آپ اتنا ہی فائن سلائس کریں پیاس کے تین چار ٹکڑے بھی کر کے ڈال سکتے ہیں دھنیاں، ہری مرچ، ادھرک، لسن یہ سب ایٹ کریں گے اور یہ چوپر بہت اچھا ہے اور بہت اچھا فائن چوب کرتا ہے بلکل چوب ہو گیا ہے اور اب اس میں کیمہ ایٹ کروں گی اور یہ بیف کا کیمہ ہے اسی طرح آپ چکن کے بھی کوفتے بنا سکتے ہیں لیکن بیف کے کوفتے بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا گرائنڈ ہوا ہے اور خشخاش ایٹ کروں گی اور یہ میں نے پہلے ہی دھو کر اسے ڈرائی کر کے اس کا میں نے پورڈر بنا لیا تھا بھنا ہوا بیسن ایٹ کروں گی اور آپ بیسن لازمی ایٹ کریں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک انڈہ بھی اسی میں ایٹ کروں گی نمک لال مرچ پورڈر گرم مسالہ پورڈر بھی اسی میں ایٹ کروں گی اور ہاتھ سے مکس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ چوپر ہی میں یہ سارے مسالے ایٹ کریں اور بہت اچھا گرائنڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں کوفتے کا کیمہ کتنا اچھا تیار ہوا ہے بہت اچھا مکس ہوا ہے بڑے چوپر کا یہی فائدہ ہے اس میں کام بہت جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے اب میں اس کا مسالہ پریپیئر کروں گی آئل ڈالنے کے بعد پیاز ایٹ کروں گی جب تک پیاز گولڈن براؤن ہوتی ہے تو میں یہ لسن ادرک اور ٹیمارٹر کا پیسٹ بناتی ہوں پیاز بھی گولڈن براؤن ہو گئی ہے یہ پیسٹ تیار ہو گیا ہے میں یہ پیاز اسی پیسٹ میں ایٹ کروں گی اور یہ دیکھیں کتنا اچھا فائن پیسٹ بنا ہے اور نمک لال مرچ پاورڈر ہلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر بھی ایٹ کروں گی جب تک مسالہ بھنے گا تو اتنی دیر میں میں کفتے بناوں گی اور یہ دیکھیں کفتے تیار ہو گئے ہیں اور یہ مسالہ بھی بہت اچھا بھن گیا ہے اب اس میں کفتے ایٹ کروں گی اور کفتے جو ہیں وہ دس منٹ کے لیے دموالی آنچ پہ رکھنا ہے اور اس میں چمچ بلکل بھی نہیں چلانا دس منٹ کے بعد یہ ہارڈ ہو جائیں گے کور کریں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھے خوشبوئیں آ رہی ہیں ڈیکچی کو اسی طرح ہلائیں تاکہ کفتے ٹوٹے نہیں اور اس طرح آپ نے ہلانا ہے کفتے مسالے میں بھون گئے ہیں اور اب پانی ایٹ کروں گی جتنا شوربہ آپ کو چاہیے پانی اتنا ہی ایٹ کریں کور کریں گے کفتے تیار ہو گئے ہیں اب اس میں گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کروں گی اور ہلکا سا چمچ سے چلا دوں گی تاکہ گرم مسالہ پاورڈر کفتوں میں اچھی طرح میکس ہو جائے اور آپ دیکھیں گے یہ کفتے اندر سے بہت اچھی طرح گل گئے ہیں اور اسی طرح جو ہے کفتے بہت اچھے بنتے ہیں دم پر رکھیں گے اور ہمارے کفتے تیار ہیں بہت ہی زبردست دافتوں والے کفتے تیار ہیں اور آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کریں گھروں میں بنائیں دافتوں میں بنائیں بٹن کڑھائی بناؤں گی اچھا اس میں میں پیاز ایٹ کرتی ہوں اور حالکہ اس میں پیاز نہیں ڈالی جاتی لیکن مجھے پسند ہے تو میں اس میں پیاز ایٹ کرتی ہوں اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پیاز ایٹ کرنے سے آپ دیکھیں گے کڑھائی کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا آئل ڈالنے کے بعد پیاز ایٹ کروں گی اور اسے بھی گولڈن براؤن کرنا ہے اور پیاز سے بہت اچھا مسالہ بنتا ہے آپ ضرور ڈالیں اور اگر آپ کو پسند نہ ہو تو نہ ڈالیں لسن ایدرا کا پیسٹ ایٹ کروں گی اور میں لسن ایدرا کا پیسٹ فریش ہی یوز کرتی ہوں مٹن ایٹ کروں گی اور آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ککر بلکل استعمال نہیں کیا میں ککر بہت ہی کم استعمال کرتی ہوں کیونکہ ککر میں کھانا بہت جلدی بن جاتا ہے اور لیکن ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا جتنا ہم میڈیم یا لو فلیم پر جو ہانڈی میں کھانا بناتے ہیں اس طرح کا جو ہے ٹیسٹ نہیں آتا اور یہ میں نے گوشت کو اچھی طرح بھون لیا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اب مسالے ایٹ کروں گی جن میں نمک لال مرچ پاورڈر ہلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر اور مکس کریں گے دس منٹ کے لئے میں اسے کور کروں گی جب بھی میں کسی کی دعوت کرتی ہوں تو دل سے کرتی ہوں میں یہ نہیں دیکھتی کہ میں تھک گئی ہوں اور بس میں یہ کہتی ہوں کہ سارے کام بہت اچھے سے ہو جائیں اور جو کھانا تیار ہو ٹیسٹی ہو اور بہت اچھا بنے تاکہ مہمانوں کو پسند آئے اب یہ بہت اچھا بھون گیا ہے آئل بھی اس کا سیپریٹ ہو گیا ہے اچھا گڑھائی میں ٹیمارٹر جو ہیں زیادہ ڈالے جاتے ہیں اور میں نے اس طرح ٹیمارٹر کے دو دو پیس کر لیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ٹیمارٹر چوب کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ کو پیاس پسند نہ ہو تو آپ آئل میں لسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ مٹن ڈالیں اور اسے بھونے اور باقی مسالے اس کے بعد جائیں گے اور تقریباً 20-25 منٹ کے بعد یہ ٹیمارٹر بہت اچھے سوفٹ ہو گئے ہیں اور اب اس کی جو ہے یہ سکن ریموف کریں گے اور یہ دیکھیں میں نے پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کیا تھا اور یہ سارا پانی ٹیمارٹر کا ہے اسی سے کڑھائی جو ہے بنے گی اور گوشت بھی سی مکلے کا دہی ایٹ کروں گی اور اس میں تھوڑے سے کرشٹ مسالے جائیں گے چلی فلیکس ہے اور سفیز زیرہ اور سابو دھنیا جو ہے اسے میں نے تھوڑا سا کرشٹ کر لیا ہے مکس کریں گے گوشت گل جانے تک پکائیں گے اور گوشت کو اچھی طرح بھونیں گے یہ میرا کڑھائی ہومیٹ مسالہ ہے اور یہ میں گھر میں اسی طرح تیار کر کے رکھتی ہوں اور میں جلد ہی آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی ہری مرچے اور ادھرہ گیٹ کروں گی نمک بھی تھوڑا کم ہے تو میں نے ون ٹیبل اسپون نمک ایٹ کیا ہے اور آپ اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ایٹ کریں گرہ مسالہ پاورڈر ایٹ کروں گی اور بہت ہی مزے کی خوشبویں آ رہی ہیں یہ دیکھیں میری ریسپی تیار ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور آپ ضرور بنائیں بہت ہی زبردست کڑھائی بنی ہے بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے اور بہار کی جتنی بھی کڑھائیاں اس سے بہت ہی زبردست اور مزے کی بنے گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور باقی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلوک میں شیئر کروں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا